کہانی کی شروعات ایک میتن ہاؤس پیٹن کو دکھانے سے ہوتی ہے ایک وارڈ ایسا تھا جہاں سٹاف کی کچھ ہی لوگ جا سکتی تھی کیونکہ اس وارڈ میں سیریس قسم کی مریضوں کو رکھا جاتا تھا جن کی دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے وہ خطرناک تھے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی اس وارڈ کی پاس ایک چھوٹا سا تمرا تھا جہاں سٹاف کی لوگ کام سے فی ہو کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی جس کے بعد ہم ایک ڈاکٹر ڈینیل کو دیکھتے ہیں وہ اپنی نئے کتاب دیکھنے کے لیے اس ہسپٹل میں سیریس مریضوں کا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے جو سبنے کی وجہ سے دماغی طور پر پاگل ہو دی تھی اب ہسپٹل کا ڈاکٹر ڈینیل کا ویلکم کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی ڈینیل کی کتاب پر رکھی تھی جو اسے کافی پرسند آئی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ مریض ایسے ہیں جو باقی مریضوں کی ریسپت بہت زیادہ خطرناک ہیں پر میں نے اپنی دو گارس کو ان کی نگرانی پر نگایا ہوا ہے جبکہ ڈینیل گارس کو کہتا ہے کہ باری باری ان مریضوں کو لانا شروع کرو سب سے پہنے وہ ایک لڑکی کو بلواتا ہے جس نے اپنی مام کو بچکن میں ہی مار دیا تھا اس لیے اسے پاگل کہہ کر اس ہسپیٹل میں ڈان دیا دیا اب اس لڑکی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا جیسے وہ ایک ڈروی کے لیے آئی ڈینیل سب ریکارڈ کرنے لگتا ہے اور لڑکی سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹائم بتاؤ جب تم نے اپنی مام کا کھون کیا تھا اس پر وہ لڑکی کچھ بھی بتانے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مرنا چاہتی ہوں یہ سنکر ڈینیل ڈرکی کی گرم پر چاکو رہتی اسی چان سے مانے کی تھمکی دیتا ہے جسے لڑکی کافی ڈر گئی اور یہ دیکھے ڈینیل سمجھ گیا کہ وہ مرنے والی بات چھوٹ کہہ رہی تھی پھر ڈینیل ڈرکی کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی کہانی بتاؤ گی تو میں تمہاری مدد کروں گا اس لیے وہ لڑکی اپنی کہانی بتانے کے لیے مان جاتی ہے کہتی ہے کہ ساری لوگ مجھے پاگن کہتی ہے لیکن میں پاگن نہیں ہوں اور اپنی مام سے بہت پیار کیا کرتی تھی پر میری مام کو ایک ڈیمن شیطان نظر آنے لگا تھا جس وجہ سے وہ کافی خوبیائی رہتی تھی آگے وہ بتاتی ہے کہ جب میں دس سال کی تھی تو ڈرکی وجہ سے اپنی مام کی کمرے میں چلی گئی جہاں مام نے دیکھا کہ میری کپڑوں پر کھو لگا ہوا ہے انہیں لگنی لگا جسی گھر میں کوئی گھر سال آئے مام کو میری چھوٹے بہن کی فکڑھونے لگی اسی لیے وہ چاکوٹ آ کر اس کی کمرے کے طرف جانے لگتی ہے انہوں نے دیکھا کہ سمان ادھر ادھر بکھنا پڑھائے اور دیوار پر بھی خروچوکے نشان ہیں پر جب وہ میری بہن کی کمرے میں گئی تو وہ بلکل صحیح سلامت بیٹ پر سوئی ہوئی تھی لیکن ابھی اچانک ان کے سامنے ایک اطلان دیمن آ چاہتا ہے جب میری بہن کے پاس چلا گیا میری بہن کو بچانے کے لیے مام نے دیمن پر چاکو سے بار کر دیا جس سے ڈیمن ترپنی لگا پر یہ سچ نہیں تھا کیونکہ مام کو ہلوسینیشنز ہو رہی تھی یعنی جو چیز ہوئی بھی نہیں وہ انہیں لکھنے لگتی ہے کیونکہ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کوئی ڈیمن نہیں تھا اب جب میری مام نے مجھے وہاں دیکھا تو ڈیمن سے بچانے کے لیے وہ چاکو لے کر میری پیچھے بھاگنے لگی اور مجھے لگا کہ وہ جیسے پاگل ہو گئی ہیں مجھے مارنے کے لیے ہی آ رہی ہیں تو میں ان سے ڈر کر واشرو میں چھپی کیونکہ میری مام نے واشرو میں ملوی ڈیمن دیکھ لیا اس لئے وہ ڈیمن پر چاکو مارنے کے لیے آگے بڑی مجھے لگا کہ مام مجھے ہی مارنے آ رہی ہے اس لئے میں نے اپنے بچانے ان پر حملہ کر کے جان لی لی اس کی باتیں سن کر ڈیانیل کو یقین نہیں ہوتا تم چھوٹ بول رہی ہو کیونکہ تم کوئی معصوم نہیں ہو بلکہ پاگل قاتل ہو اپنی مام کو مارنے کے بعد تم بہن کو بھی مارنا چاہتی تھی تاکہ اکیلی اپنے ڈیڈ کی ساتھ رہ سکو یہ سن کر لڑکی کافی خبر آ گئی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اس لئے گارز آ کر اسے پکڑ کی واپس وارڈ میں لے جاتے ہیں اس کے بعد ڈیانیل ایک بڑے پاگل مریض کو بلاتا ہے جو کہ پاس سال سے اس ہوجپٹل میں تھا یہ بڑا مریض پولیس کو جنگل میں ملا تھا جسی اپنے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا بڑے مریض کو پلاسٹک شیٹ سے پھوٹ در لگا کرتا تھا اب جب بڑے مریض کو ڈیانیل کی سامنے لیا گیا تو یہاں وہ جان بھوچ کر اس کے سامنے پلاسٹک ریفلی سامنوچ پیکٹ کو کھولنے لکھتا ہے جو دیکھ کر بڑا مریض کافی ٹر گیا اب جنیل پلاسٹک شیٹ سے اسے لپیٹ کر اس کی کہانی بتانے کا گہتا ہے اور اس وجہ سے بھی بڑا آدمی کافی ٹر جاتا ہے اور اب وہ اسے اپنی کہانی بتانے کیلئے راضی ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ میں جب چھوٹیاں منانے گیا ہوا تھا تو اکیلن لڑکی نے مجھے پکڑ کی ادواہ کر لیا پھر مجھے مار کر بلاسٹک شیٹ سے اس نے پورا بان دیا پڑھنے مرا نہیں تھا کلر لڑکا مجھے کسیٹ کر دفن کرنے کیلئے نہیں جانی لگا تھا آس پاس ہلا کے لوگ کھڑے ہوئے تھیں مگر کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا کیونکہ اس دن ہیلوین کی رات تھی اور سب کو یہی لگ رہا تھا یہ بس کلر والی ہولیے میں ہے مگر تب ہی اس کے پاس ایک گروپ آیا کیونکہ ان لوگوں کو اس کی کلر والی تھی کافی اچھی نظری تھی وہ کنر والے کپوروں میں انہیں کافی پیسند آیا پھر کلر ان سے کہتا ہے کہ میں اب اس آدمی کو دفن دھنا چاہتا ہوں جس میں پورا گروپ اس تصاہ دینے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ وہ اس کی اپنگ سے کافی مکاسی ہو گئی تھی پر جب یہ سائے لوگ جنگل میں آئے تو کلر نے اس پورے گروپ کوئی ختم کر دیا پھر بڑے آدمی کو بھی پلاسٹک شیٹ میں لپنا ہوا ایسے چھوڑ کے چینہ گیا جس بجے سے بڑا مریض پلاسٹک شیٹ سے اتنا ڈرتا ہے اس سے برے برے سپنے آتی ہیں پھر پولیس بڑے آدمی کو جنگل سے اپنے ساتھ لے آئی تھی سب سننے کے بعد ڈینیل اسے کہتا ہے کہ تم چھوڑ بول رہی ہو اور یہ تمہاری خود کی یہ بنائی رہی کہانی ہے کیونکہ تم اس کہانی کے سارے اس ہرسپٹل میں رہنا چاہتی ہو تاکہ تم فریقہ کھانا کھا کر آرام سیاہ زندگی گزار سکو اور ہاں اب تمہیں یہ سنزاہ ملے گی کہ تمہیں پوری زندگی پلاسٹک شیٹ میں لپیٹ کر رکھا جائے گا یہ سننے کے بڑھا مریض جو نامی لگتا ہے جو دیکھ کر گارز وہاں پر آئے اور اسے انجپشن لگا کر شاند کرتے ہیں پھر اسے بھی واپس وارڈ میں بینج دیا جاتا ہے اس کے بعد ڈینیل اپنی تیسری مریض کو بلاتا ہے جو ایک آئی لنگ سے آئی تھی اور پشلی در سال سے اس ہرسپٹل میں تریری تھی اس نے دراصل اپنی منگیتر کی دوست کا کون کر دیا تھا مگر جب اس کے وقیر نے یہ ثابت کیا کہ اس ایک دماغی بیماری ہے تو اسے اس مینٹل ہسپٹل میں ڈال دیا گیا پر یہاں وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے کسی کا خون نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں پر زومبیس نے حملہ کر دیا تھا اور زومبیس کی بورے بورے سپنے بھی مجھے آتے ہیں تو اب یہاں ڈینیل کی کیلی پر وہ بھی اپنی کہانی بتانے رکھتی ہیں کہتی ہے کہ میرا منگیتر ایک ایسی جگہ پر رہا کرتا تھا جہاں آس پار زومبیس رہتی تھیں میرا منگیتر اسے بہت یار کیا کرتا تھا مجھے یار کرتا تھا مگر ایک دن اسے ایک لڑکی دیکھی جو زومبی سے بچ کر بھاگ رہی تھی میرا منگیتر اسے گھر کی اندر لے آیا مگر اس نے اپنے گھر میں بھی ایک زومبی کو باندھا ہوا تھا جس کے سامنے ہی منگیتر نے کچھ دن کے بعد اس لڑکی کو پھینک دیا اور اس طرح اس کی موت ہو گئی تھی یہ سنکر ڈینیل کہتا ہے کہ جھوڑ بول رہی ہو تم دراصل تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کی تمہاری منگیتر کی ساتھ دوستی ہو گئی ہے اس لیے تم نے خود اسے مار دیا جس کے بعد یہ ساری زومبی والی کہانی بنا دی تم نے اپنی زومبی والی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس لڑکی کا سر بھی کٹا تھا یہ سنکر لڑکی کو بہت غصائی اور وہ ڈینیل پر چلانی لگتی ہے وہ اس پر ہم نہ کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی گارڈز نے اسے پکر لیا لڑکی ڈینیل کو کافی برا بھلا کیتی ہے تب گارڈز اسے وہاں سے نیش آتی اگلی بڑی نیوزی لینڈ کے رہنی والی ایک لڑکی کی تھی جو پندرہ سالگی انہوں سے اس ہوسپٹل میں تھی وہ کافی پلٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتی تھی جو دیکھ کر اس کی مومڈرڈ کافی تنگ رہا دی حالانکہ اس کا علاج بھی کروایا گیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو مجبوراً اس کی مومڈرڈ نے اسے اس میں انہوں پٹل میں داکھی کروا دیا اس لڑکی پر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے اپنی دوست کو کھون کیا ہے پر یہ لڑکے کہتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں مارا بلکہ اس نے خود اپنی جان دی میں نے تو بس اسے دفنایا تھا اس لئے سارے الزام مجھ پر آ گیا کہ جب میں بارہ سال کی تھی تو میری دوست اچانا ہوای بھول گئی تھی اس وجہ سے اس کی مومڈرڈ کافی پریشان ہو گئی ایک دن جب میں اپنی مومڈرڈ کے ساتھ باہر گئی تو میری نظر ایک شاول بینچی پر دی جو میں نے خریدنے کی ضد کی پر کسی نے بھی میری بات نہیں مانی لیکن میں وہ پیسی بھی کر کے خریدنا چھاتی تھی اس لئے میں چورے کر کے اور پاگل بنا کر پیسی کٹھے کرنے لگ گئی تھی دیر سارے پیسی آتے ہی میں نے شاول بینچا خریدی لیا اب اس کی کمرے میں ہم اس کی دوست کی نائش کو دیکھتی ہیں وہ اسے اٹھا کر باہر سین میں آئی شاول سے گڑا کھوتا اور اس میں دفن کر دیا یہ ساری کہانے سنکر ڈینیل پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے دوست نے اپنی جان کیوں لی تھی اس پر وہ نڈرکی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں یہ بات ڈاکٹرز کو پتا ہونی چاہیے اس پر ڈینیل کہتا ہے برحل جو بھی ہے تم چھوٹ بول رہی ہو اپنی دوست کو تم نہیں مارا ہے تم سوچتی ہو کہ یہ کہانے بنا کر یہاں سے ازاد ہو جاؤ گی کبھی نہیں اور اگلی پچھویں مریض کو بلواتا ہے جس نڈرکی نے اپنی مام اور بہن کا کھون کیا تھا اور وہ پچھلے سال سال سے اس ہاؤسپیٹل میں تھی پر آج تک اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی اس نے بس یہ بیان دیا تھا کہ مجھے ایک بری طاقت میں پوزسٹ کر کے اپنی قبضے میں کر لیا تھا جس وجہ سے اپنا کنٹرول کو کر میں نے اپنی ماں اور بین کو مار ڈالا اب یہاں گارس کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر ڈینیل اس لڑکی جیسی نا بولنے والی مریض کا انٹریو کیوں لے رہے ڈینیل اس لڑکی کو ہپنوٹائز کرنے لگا اور اس سے اصلی کہانی پوچھنے لگتا ہے ہپنوٹائز ہوتی ہے اصلی کہانی بتانے لگتا ہے ہی تھی ہے کہ بچپن میں جب ہماری ڈاگ کی موت ہوئی تو میری بڑی بہن کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈاگ میری بجرہ سے مرا ہے اس پر ڈڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنی بڑی بہن کو بازو پر بنے ہوئے نشان دکھا کر بتایا کہ مجھے ایک بولی آتما اکثر نظر آتی ہے جب مجھے کافی پریشان کرتی ہے یہ سن کر اس کی بڑی بہن انٹرنیٹ پر بہت آتماو ریچول جادو کی بارے میں سرچ کرتی ہے جہاں اسے پتا چلا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا مطلب تھا کہ وہ بچی صحیح کہہ رہی تھی اس کی بہن کو یقین ہو گیا تھا اس نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن یعنی وہ مریض لڑکی کسی سے بات کر رہی ہے پر جب اس کی بہن وہاں آئی تو اس کی بہن کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں ہوتا پہ رات میں جب ان دونک نوم گھئی سے باہر گئیں تو گھر کا پورا سمان اچانک اپنے آپی بکھر جاتا ہے تب ایک سوفے کی پیچھی وہ چھوٹی لڑکی جا کر چھوٹ گئی جب اس کی بڑی بہن وہاں آئی تو بچیوں سے بتاتی ہے کہ وہ بوری آتما میرا پیچھا تبھی نہیں چھوڑے گی اپنی بہن کو اس چمبر سے نکانے کے لیے اس کی بڑی بہن انٹرنیٹ پر کوئی مندر جدوی الفاظوں کے بارے میں سرچ کرتی ہے پھر اس آتما کو وہاں سے بیجنے کے لیے ریچول کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور یہ دولیوں بہنی دائرہ بنا کر اس میں بیج جاتی ہے اس کی بڑی بہن دو ڈالز کو وہاں رکھی ریچول کرنے لگی پر تب یہ چانک وہ نانہزرانی والی آتما بچی کو دائرے سے کھینچ کر باہر کر دیتی ہے پر اس کی بڑی بہن ابھی بھی نہیں رکھی وہ اپنا ریچول جاری رکھتی ہے جس کی بعد وہ آتما میں کل کر باہر آگئی جو پورٹ راؤنی تھی بھیوں اب چھوٹی بچی کی پاس دیم اسی پہلے اسے مارتی بڑی بہن سامنے آگئی اور اب وہ ایک پتھر اٹھا کر دول کی سر پر دیمارتی ہے جسی اس آتما کی سر پر بھی چھوٹ لگی وہ بوری طرح ترپنے لگی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے تک تک ان کی موم بھی آگئی تھی اور اب رات پر جب بڑی بہن کی آنکھ کھڑی اس نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن اپنے بھی سر پر نیلی ہے وہ کافی کبڑا گئی سارے بات بتانے کیلئے اپنی موم کی پاس جاتی ہے پر سامنے اپنی موم کی لاش دیکھ کر وہ سن پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کی موم کو کسی نے بہت بدرتی سے مار ڈالا تھا تب ہی وہ اپنی چھوٹی بہن کو یہاں دیکھتی ہے جو بھی عجیب حالت میں تھی اور اس نے ہاتھ میں شوول پکڑا ہوا تھا جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی موم کو مارا ہے جس کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کبھی شوول سے حملہ کرتی ہے اور یہ سین پیزن ٹائم میں واپس آجاتا ہے جہاں وہ مریض لے کی کافی جنا رہی تھی اور بار بار ڈیمنل سے پوچھتی ہے کہ آخر میں نے آپ کو کیا بتایا کیونکہ ہپلٹائز ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اب اسے گولتا ہوا دیکھ کر گارز کافی چانگ گئی پر یہاں ڈیمنل کہتا ہے کہ یہ بھی پاگل کلر ہے اس لیے گارز اسے اٹھا کر وہاں سے لی جاتی ہیں اور اب اگلی مریض کو بلایا گیا جس کا نام ڈیمن تھا اور اسے ویمپائرز پر یقین ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ویمپائر ہنٹر تھا ویمپائرز کا شکار کرنے والا اس نے اپنی ساتھ ایک کافی کو ترناک اور بہادر آدمی کو شامل کر کے ویمپائرز کو ملوا دیا اور کیونکہ اتنے ساری لوگوں کو اس نے مارا تھا اس لیے اسے پاگل کہہ کر اس مینٹل ہاؤسپیٹل میں قیعد کر دیا گیا پر ڈیمنل کا کہنا تھا میں بہت سارے ویمپائرز کو مارا بھی ہے اور ابھی بھی ایک ویمپائر ایسا ہے جسے میں جانتا ہوں جس کی بار ڈیمنل اس سے اس خاص آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جسی ڈیمنل نے ویمپائرز کو ملوانے کے لیے چنا تھا تو اب یہاں ڈیمنل اپنی کہانی بتانے لگتا ہے کہتا ہے کہ میری اس ساتھی کو پولیس نے گرفتار کرنیا تھا پولیس نے اس کا نام پوچھا پر اس نے کچھ بھی بتانے سی منع کر دیا پر پولیس اس کا نام جان رکھ دیتا ہے اور اس سے ان قتلوں کی بات کرنی لگتا ہے جو سب جان نے کیا تھی جہاں سب سے پہنے اس نے ایک لڑکی کو مارا تھا وہ جب سو رہی تھی جان نے اس کا دل نکان لیا تھا پھر اس نے ایک آدمی کا سر ہی کاٹ کر جسم سے ادھے کر دیا اس کی بعد اس نے ایک قپل کو بھی بہت بوری موت دی دونوں کو بار ٹب میلٹا کر ان پر تیزاب ڈال کر بوئی طرح جلسا دیا اور ایسی ان کی دردناک موت ہو گئی اسی طرح پھر اس نے ایک آدمی کو بھی جدا کر مار دیا یہ آفیسر اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے یہ سارے کھون کیوں کی اس پر جان کہتا ہے کہ سب سے پہنے والی لڑکی کا کھون میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس نے اپنے چار دوستوں کو مارا تھا دوسرے آدمی کو اس لیے کیونکہ اس نے ساتھ لوگوں کی جان لی تھی قپل کو اس لیے کیونکہ انہوں نے کئی سارے ماسوم بچوں کی جان لی تھی مجھے اس لیے پتا چلا کیونکہ ان کے گارڈن میں میں نے ہڈیاں لے گئی تھی جان بتاتا ہے کہ میں نے سب کے کون ویمپائرز کو ماننے والی فریقے سے ہی کیے تھی اچانک اب آفیسر کو بھی کچھ ہو رہی لگا اچانک آفیسر اپنے ختمناک ویمپائر والے روپ میں آ جاتا ہے اس سے پہلے وہ جان کو مارتا جان ایک نکدان لکڑی اس کے سینے میں گھسا کر اس ویمپائر آفیسر کی جان لیتا ہے اب پریزنٹ آئی میں ڈیمن ڈینیل کو بتاتا ہے کہ جب جان کو پولیس نے پکڑا تب اس نے میرا بھی نام لے دیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج میں اس ہاؤسپٹل میں ہوں اور ہاں مین ویمپائر جو سبھی ویمپائرز کا ہیڈ ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے اس سے پہلے ہم اسے مارتے ہیں پولیس نے ہمیں پکڑ لیا ڈیمن کی کہانی سے ڈینیل کافی متاثر ہوا وہ ڈیمن کو کہتا ہے لیکن جب وہ جا رہا تھا تو اسے ہاؤسپٹل کا سارا سمان بکھرا ہوا ملتا ہے ان زمین پر دونوں گارڈز کی داشی پڑی ہوئی تھی جو پھول میں لپت تھی کسی نے انہیں اوہ دی بے رہنی سے مار ڈالا تھا اس سے بچ بہا وہ چھ مریض آ جاتے ہیں جن کا ڈینیل میں انٹرویو لیا تھا سبھی مریض ڈینیل پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مریضوں والے کپڑے پہنا کر بیٹ پر بان دیتے ہیں اس کے بعد ڈینیل کے پاس ڈینیل آیا اسے مارنے کے لیے کیونکہ ڈینیل بھی اسے ومپار ہی لگ رہا تھا اب حالانکہ ڈینیل اسے کافی سمجھاتا بھی ہے کہ ومپارس اصل میں نہیں پائے جاتے پر ڈینیل کوئی بھی بات سنے بغیر ڈینیل پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے پر اگر ہی پر ہم نے دیکھا کہ ڈینیل در کی وجہ سے فوراں اٹھ جاتا ہے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی تک ہم نے جو سب دیکھا وہ تو بس اس کا سپنا تھا اور اب یہ سچائی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ڈینیل کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ اسی ہسپیٹل کا ایک مریض ہے یوں کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا اس لئے دونوں گارس آ کر اسے انجیکشن لگا کر شان کر دیتے ہیں اب ابھی ہسپیٹل کا ڈاکٹر آ کر ڈینیل سے کچھ سوال کرنی لگتا ہے اور یہ سبھی سوال وہی تھی جو سپنے میں ڈینیل نے انچی مریضوں سے پوچھے تھے ہسپیٹل کا اصلی ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ نہ تم کوئی ڈاکٹر ہو نہ ہی رائٹر بلکہ تم پچھلی تیس سال سے اس مینٹل ہسپیٹل میں رہنے والے ایک مریض ہو یہاں پتہ چلا کہ ڈینیل کو اپنی موم ڈاڈ قزن اور آنٹی کے کون کے جرم میں پکڑا تھا اب اس کا وقت نہیں چاہتا تھا کہ وہ جیر میں جائے اس لیے اس نے ڈینیل کو اس مینٹل ہسپیٹل میں ڈلوا دیا اور یہی مریض نمبر ساتھ ہے پیشنٹ سیون اور اب باری تھی ڈینیل کی پیشنٹ نمبر سیون کی ساتھویں کہانی اب یہاں ڈینیل کو سب سے الگ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ غصے میں کسی کو بھی نقصان پہنچا دیا کرتا تھا ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اگر تم مین وارڈ میں پاکیوں کے ساتھ تینا چاہتے ہو تو تمہیں سب کچھ سچ بتانا ہوگا اور اب اسی کے ساتھ ہم ڈینیل کی کہانی دیکھتے ہیں جب وہ اپنی مام کی ساتھ تھا انہیں کچھ دوری پر ایک گاڑی دیکھی یہ جب پاس گئی وہاں کپل کی ملاشے پڑی ہوئی تھی چیک کرنے پر انہیں گاڑی سے کھانے پینے کا سامان ملا ڈینیل کی مام کو لاشوں کے پاس سے ایک گن ملی جسے یہ لوگ اپنے پاس سکھلیتے ہیں ڈینیل کی مام اسے شور کرنے سے منع کرتی ہے کیونکہ یہ لوگ زومبیز کی وجہ سے یہاں فسے ہوئی تھی اور اگر شور ہوا تو زومبیز یہاں آ سکتے ہیں اسی ویچ ایک زومبیاں آ کر ڈینیل کی مام پر حملہ کر دیتا ہے زومبی سے بچنے کے لیے مام گن دے کر اسے شوٹ کر دیتی ہے پر مام کو بھی زومبی نے کٹ لیا تھا جس سے وہ بھی اب زومبی بن جائیں گی اس لیے وہ ڈینیل کو گن دیتی ہوئے کہیتی ہے کہ مجھے مار ڈالو تب نہ چاہتے ہو بھی وہ اپنی مام کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے ہوسپیٹل میں بار بار ڈینیل یہی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی مام کو ماننا نہیں چاہتا تھا وہ میں نے جان بوچھتی نہیں کیا یہ بتاتی ہوئے وہ رو بھی رہا تھا کہانی سنکر ڈینیل کو کہیتا ہے کہ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی جھوٹی کہانی سنا رہی ہو دکٹر اسے کہیتا ہے کہ تم یہاں پر اس لیے آئے ہو تک کہ موت کی سزا سے بچھاؤ جو کہہ کر دکٹر یہاں سے جانی لگا پھر ڈینیل جس کی حالت تھراب ہو گئی تھی اسے تیز عصہ آنے لگتا ہے تو وہ پیچھے سے پکڑ کر ڈاکٹر کا گلہ دوبانی لگتا ہے جس سے ڈاکٹر کی وہی پر موت ہو چاہتی ہے ڈینیل ڈاکٹر کی پاس تھی چاجیں لے کر خود کو ازاد کر لیتا ہے اور باہر آ کر ڈاکٹر کا چشمہ کو پہن لیتا ہے پھر وہ خود کو ڈاکٹر سمجھ کر مریضوں کو چیک کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اور اسی بیانک اینڈنگ کی ساتھی اس فیلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہچھاتی